کیپیٹل ٹی وی پہنچا ہے شام کے شہر ایدلب کے اس علاقے میں جہاں پر ہوئی تھی کیمیکل بومبنگ یعنی خان شیخون کے علاقے میں یہ ہے کیمیکل بومبنگ کے اثرات جو آپ کو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار دکھائی دے رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف کیپیٹل ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے ندیم صاحب خوبیہ فورنیشن کے چیئرمیر میرے ساتھ موجود ہیں اب ندیم صاحب جب یہ انیشلی اٹیک ہوا تھا آپ اس کے چاندی دن کے بعد یہاں پہنچے تھے اس وقت کیا مناظر تھے کتنا آپ ڈیفرنس ہے اور اس سے جو ہلاکتیں ہوئیں جو آپ کو امدادی سرگرمی آپ نے خود کی یہاں پر آگئے کتنی مشکلات ہوئی ہیں یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر تو پہنچنا بہت مشکل تھا ہم اس کے یہاں سے جو زخمی آرہے تھے وہ ہمارے تک پہنچے تھے اور ادلب کے قریب جو ترکی کے بارٹر کے علاقے میں اور ترکی میں لائے گئے تھے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمیکل اٹیک بھی ہے اور ڈیفرنٹ بامز وغیرہ بھی اٹیک کیے گئے ہیں جس سے کہ یہ تمام تباہی اور بربادی اور وحشت کے مناظر یہاں پہ تاری ہیں انتہائی دکھ اور پریشانی کا معاملہ ہے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے اور سوہ سو لوگ موقع پہ ہی جاں بہت ہوگئے ہیں یہ کہتے ہیں ادلب میں آمن ہے وہاں پر کوئی تباہی نہیں ہوئی میں تو حیران و پریشان ہو گئے یہاں پر تباہی دیکھیں میں آگے کے علاقوں میں میں خود بھی یہ دیکھ کے انتہائی زیادہ طبیعت پر اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ میرے سے بات نہیں کی جا رہی کہ یہ جگہیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہماری دنیا کا میڈیا اٹھا ہی نہیں رہا کہ انسانیت کی تظلیل کیسے ہو رہی ہے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کس بری طرح سے مارا جا رہا ہے ہر طرح کے وم مارے جا رہے ہیں یہاں پر نیچے سے اٹیک ہو رہا ہے دنیا کی قوتیں جو امن اور اس کا نام لیتی ہیں ہیومن رائٹس کا وہ مختلف کبھی سنتے ہیں کہ ریشہ کے ائر سٹائک ہوا ادلب میں کبھی سنتے ہیں امریکہ کے ائر سٹائک ہوا ادلب میں کبھی حکومتوں کا جو یہاں کی ہیں لوکل انہوں نے اپنے شہریوں کو مارا لیکن کیمیکل کا اٹیک یہ انتہائی تکلیف دیا ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میں اس منظر کو سوچ رہا ہوں کہ بھی ائی زم بن قتلت کس وجہ سے اور کس جرم کی سزا ان بچوں کو ملی جو کہ اس میں مارے گیا بہت بہت شکریہ خوبیر فانڈشن کے چیئرمن جو کہ رائٹ ٹائم پر پہنچتے ہیں اور سیریا میں مدد یہاں تک امداد پہنچانے والا واحد ادارہ ہے حیران کل حد تک جو تباہی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے میں نے بہت سارے کور کیے کیٹسٹروفیز کو کور کیا لیکن ایسے مناظر میں نے کبھی نہیں دیکھے حیران کل حد تک آج بھی اس کی ہوا میں آکسیجن کی کمی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اب میں لے کر آیا ہوں آپ کو اس خونی چوک پر جہاں پر وہ کیمیکل بوم گرہ تھا متعدد کیمیکل بوم گرے تھے لیکن یہ خونی چوک خان شہ خون کا وہ چوک ہے جہاں پر یہ بوم گرہ تھا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو گڑا دکھائی دے رہا ہے یہ وائٹ سپارٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کیمیکل بوم گرہ تھا اور یہاں سے پھر تباہی پھیلی تھی